جہن ساتھیو میلی سواگت کرتا ہوں آپ کا پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب پریبار ایک جام چارجر میں بچے دیکھ لیجئے ہم لوگ جو ہیں انکیت بھاٹی سرکی جو نئی ایس ایس ای جی ڈی کی ہندی کی بکھا اس کا سولوسن کر رہے ہیں اور اس کا آج جو ہے ہم لوگ جو اپنا چیپٹر کریں گے وہ چیپٹر کریں گے چیپٹر نمبر دست تو چلیئے جلدی سے سبھی بچے لائب آ جائیے گا جس سے ہم اپنی اس ویڈیو کو بہت اچھے سے کمپلیٹ کر سکیں تو چلیے ویڈیو شروع کہنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیٹ چینل کو سبسکرائب کہلیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور سیر بھی ضرور کریں دیکھو بھائی ایک بات اور ہے ہم سائیں آٹھ بجے جو ایبننگ میں آٹھ پی ایم ہے اس سمیں لائب آتے تھے لیکن اب جو ہے بچوں کی ڈیمانڈ کے کاران یہ جو ہے چھے پی ایم پر لائب آئے کریں گے کتنے پر چھے پی ایم پر اور جس بھی میرے بھائی بہن کو پی ڈی ایف کی ضرورت ہے وہ ڈیپسکرپسن میں ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے وہاں جا کر پی ڈی ایف ڈاونلوڈ کر سکتا ہے تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھو جو ہمارا پہلا ٹوپک ہے وہ ہے سنگیا بچے کیا ٹوپک ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھو گے کہ آپ کہو گے بھی یہ سنگیا ہے اب سنگیا ہوتا کیا ہے بچے یہ ہے سنگیا سنگیا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سنسار میں اپلبد سمست بستو جیب بیقتی بھاؤ اشتھان آدی کا کوئی نہ کوئی نام عوصیہ ہوتا ہے ارتھات سنگیا نام ہی سنگیا ہے سنگیا کے بینہ پہچان یا بھاسا کا پریوگ سمبب نہیں ہے یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے کوئی آپ سے پوچھ لے سنگیا کیا ہے تو آپ کہیں گے سنسار کی ہر چیز جو دیکھ رہی ہے وہ سنگیا ہے چلیے یہاں سے چلتے ہیں میرے بھائی اس کی پریوہاسا کی طرف تو یہاں اس کی پریوہاسا کیا ہے کہ سنگیا اس بیکاری سبد کو کہتے ہیں جس سے کسی بیسیس بیقتی مطلب جیب بستو پدارت بستو کے اندر پدارت گون اور بستویں آئیں گی برگ بچار بھاؤ یا استھان آدھی کا گیان پہچان آبھاس ہو سنگیا کہلاتی ہے ادھارن کے طور پر جیسے سورج ہے الہاباد ہے بسو بیدھیالے ہے سورج الہاباد بسو بیدھیالے میں شکسک ہے تو میرے شیر یہاں سورج بھی سنگیا ہے الہاباد بھی سنگیا ہے بسو بیدھیالے بھی سنگیا ہے ٹھیک ہے ایسے تو اوپریوکت باقیہ میں سورج الہاباد بسو بیدھیالے شکسک سنگیا ہے کیونکہ یہ ہمیں کسی بیقتی ستھان تتھا پد کا بودھ کراتے ہیں چلو آگے چلتے ہیں میرے بھائی آگے ہے یہاں سنگیا کے بھید تو سنگیا کیا پرکار کی ہوتی ہے پانچ پرکار کی ہوتی ہے کتنے پرکار کی پانچ پرکار کی سنگیا ہوتی ہے کون کون سا بیقتی بچک سنگیا جاتی بچک سنگیا بہاو بچک سنگیا سمہو بچک سنگیا اور دربیا بچک سنگیا تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں سے دیکھیں گے کیا سمہو باچک سنگیا ایم دربیہ باچک سنگیا کو الگ سے جوڑا گیا ہے بچے یہ نوٹس میں آپ نوٹ میں لکھ بھی سکتے ہیں کہ سمہو باچک سنگیا اور دربیہ باچک سنگیا کو الگ سے جوڑا گیا ہے چلو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے بی اکتی باچک سنگیا کیا ہے بی اکتی باچک سنگیا ٹھیک ہے بی اکتی باچک سنگیا میں آپ کہیں گے بی پلس اکتی بچے کیا ہے بی پلس اکتی مطلب کیا ہے بی اکتی تو بسیس روپ سے پرکٹ ایک چیز ارتات بے بی اکتی یا بستوئے جنہیں ہم اپنے اندریوں میں اندریہ کیا ہوتی ہماری پانچ ہوتی ہی کون کون سی ہاتھ کان ناک آخ اور جیب سے چھویا دیکھ سکتے ہیں جو دنیا میں بسیس یا ایک ہو بی اکتی باچک سنگیا کہلاتی ہے مطلب جس کی طرح کوئی اور نئے ہو تو بچے آگے چلتے ہیں دیکھو آگے یہاں سے کیا ہے یہاں لکھا ہوا ہے دوسرا نمبر پہ ہمارا کون سا سنگیا آتی ہے آپ کہیں گے بھی یہ جاتی بچک سنگیا آتی جاتی بچک جو ایک پوری جاتی کا بودھ کرائے تو آپ کہیں گے یہاں سے بے بی اکتی ایبم بستوئے جنہیں ہم اپنی اندریوں سے دیکھ یا چھو سکتے ہیں پرنت دنیا میں اس جیسے انیک ہو بچے دیکھو بی اکتی باچک میں کیا ہے کہ اس کی طرح کوئی اور نہ ہو ٹھیک ہے جاتی باچک اس کی طرح بہت سارے ہو مطلب انیک ہو ارثات برگیا سمہو کو جاتی باچک سنگیا کہتے ہیں جیسے اس میں لکڑی آ جائے گی ندیہ آ جائیں گی پہاڑ آ جائیں گے بھابن آ جائیں گے آدھی ٹھیک ہے بچے چلو آگے ہمارے پاس ہے بھاو آچک بھاو آچک سنگیا کیا ہے کہ جس سنگیا کے مادھیم سے بی اکتی بستو کے بھاو ابدھارنا پراکرتی بچار اشتیتی گن آدھی گن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں بچے کیا ہے محسوس کیا جا سکے ٹھیک ہے محسوس کر سکتے ہیں چلو آگے دیکھو جیسے کیا ہے ہی من سے بے بھاو آچک سنگیا ہوتی ہیں ارثات ہم انہیں دیکھ سن چھو یا چک نہیں سکتے بچے بھاو آچک سنگیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے چک نہیں سکتے ٹھیک ہے دھیان دکھنا اس بات کا جیسے کیا ہے پیار کیا پیار کو آپ چھو سکتے ہیں نہیں گرب گرب کو آپ چھو سکتے ہیں نہیں برائی کو آپ چھو سکتے ہیں نہیں نراسہ دھرم اتصاح کرود آدھی آگے اگلا جو چوتھے نمبر کا ہے وہ ہے ہمارا سمہو آچک سنگیا تو بے بیقتی بس تُو جن کو گنا یا گنا جا سکے ارثات گرنیاں ہو یہ مطلب جو جن کو ہم گن سکتے ہیں بچے ایسا سمو ٹھیک ہے کہ سمو کا بود ہو تو وہ سمو باچک سنگیہ کہلاتی ہے جیسے سبھا سینا کخصہ میں بچوں کو گن سکتے ہیں کرمچاریوں کو گن سکتے ہیں پولیس کرمیوں کو گن سکتے ہیں آدھی نیکسٹ ہمارے پاس ہے دربیہ باچک سنگیہ تو دربیہ باچک سنگیہ جیسے دربیہ ہوتے ہیں تھوس گیس اور درب بے بستوے جنہیں گنا نہیں جا سکتا ماپا بے تولا جا سکتا ہے دربیہ باچک سنگیہ کہلاتی ہے بچے جنہیں ماپا تولا جا سکتے ہیں جیسے لوہا کیا لوہا کو گن سکتے ہیں ایک لوہا دو لوہا نہیں تیجاب تیجاب کو گن سکتے ہیں نہیں ایسا کہہ سکتے ہیں ایک کلو تجاب یا دو لیٹر تیجاب دودھ بھائی ایک لیٹر دودھ یا دو لیٹر پانی کو گن سکتے ہیں نہیں تو پہچان ہے سامانیت ہے درب بچے سنگیہ کا بہو بچن نہیں ہوتا ہے اس بات کو بھی آپ دھیان رکھنا درب بچک جو سنگیہ ہوتا ہے اس کا بہو بچن نہیں ہوتا بچے آگے چلتے ہیں اگلہ ہمارے پاس ٹوپک آ چکا ہے یہاں سے سربنام دیکھو سربنام اگر سیدھی بھاسوں میں کہوں تو سنگیہ کے اس تھان پر پریوک کیے جانے والے سب سربنام کہلاتے ہیں بس اس بات کا دھیان رکھنا باقیوں میں ایک سنگیہ پریوکت ہونے کے بعد یدی اسی سنگیہ کے پریوک کی اب سکتا ہو تو سنگیہ کے اس تھان پر بہے اس کا آپ آ دی سبدوں کا پریوک کیا جاتا ہے ارثات سربنام اس بیکاری سبد کو کہتے ہیں جو سنگیہ کے اس تھان پر پریوک کیا جاتے ہیں دھیان رکھنا جیسے بہے اس کا تم میں آ دی چلو چلتے ہیں یہاں سے دیکھو سربنام کے بہدوں کی بات کر لیں تو سنگیہ کے پانچ بہدتے لیکن سربنام کے کتنے بہد ہوتے ہیں بچے چھے بہد ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہندی میں گیارہ سربنام ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھید چھے ہیں لیکن سربنام کتنے ہیں گیارہ کون کون سے میں تو آپ جو سو یہ ہے بہے کیا کون کوئی کچھ عادی یہ ہوتے ہیں پریوگا نسار سربنام کے چھے بھید اور تین پروس باچک بچے کیا ہے چھے بھید اور تین پروس باچک اپ بھید ہوتے ہیں دیکھو یہاں سے اس کے پہلا اس کے بھید دیکھ لو کون کون سے ہیں پہلا ہے پروس باچک دوسرا ہے نج باچک تیسرا ہے نشچہ باچک چوتھا ہے نشچہ باچک پانچ با سنبند باچک اور چھٹا ہے یہاں سے پرسنم باچک سربنام تو سب سے پہلا سربنام یہاں سے ہمارے پاس کیا ہے پروس باچک سربنام بچے اس کی اگر بات کرلوں میں تو جو سربنام پروس استری یا پروس مطلب کے نام کے بدلے آتا ہے یا پریوکت ہوتا ہے اسے پروس باچک سربنام کہتے ہیں اسے کیا ہے پروس باچک سربنام کہتے ہیں جیسے میں تم بہے بے یہاں آدھی میں کل دلی جاؤں گا تم ایک بہادر لڑکے ہو پروس باچک سربنام کے تین اپبہد ہوتے ہیں بچے کون کون سے تو یہ ہوتے ہیں اتم پروس مدیم پروس اور کیا ہے بچے اتم پروس مدیم پروس اور انی پروس تو دیکھو یہاں سے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے اتم پروس ہے کیا ہے سب سے پہلے اتم پروس اتم پروس کی بات کریں تو بات کو بولنے یا کہنے بالے کو اتم پروس کہتے ہیں جو بھی بولتا ہے جیسے میں یا ہم ٹھیک ہے مدیم پروس جو بیچ بالا ہو بات کو بولنے بالا جس سے باتیں کہیں یہ بہہ مدیم پروس ہوتا ہے ماللو جس سے ہم باتیں کر رہے ہیں ماللو تو تم آپ کسی سے تو ہم بول رہے ہوں گے اور انیہ پروس کی باتیں کریں تو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں انیہ پروس میں کیا ہوتا ہے جس کے سمبند میں بات کہی گئی ہو بہنیا پرس ہوتا ہے جیسے بے یہ ہے بہ یہ آدھی آپ ہم بے کے ساتھ کیا لوگ سبد لگا دینے سے بہو بچن بن جاتا ہے جیسے ہم لوگ آپ لوگ بے لوگ ٹھیک ہے ان کے ساتھ لوگ لگا دینے سے ہم لوگ میلا گھوم نے آئے ہیں دیکھو یہاں سے ہم کے ساتھ لوگ لگ گیا بے لوگ چلے گئے ٹھیک ہے چلو آگے چلتے ہیں اگلا ہے نجوہ چک سربنام تو نجوہ چک سربنام کو دیکھیں جب سربنام سے کرتا کا بھاپ آئے بہن نجوہ چک سربنام ہوتا ہے ارثات جس سربنام میں کرتا کا بودھ ہو نجوہ چک سربنام کا روپ آپ ہوتا ہے وہاں ٹھیک ہے نجوہ چک سربنام آپ کا پریوگ نملکت ارثوں میں ہوتا ہے جیسے میں اپنا کام سویم کر لوں بچے ایسے اس میں نجوہ چک سربنام ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے یہاں سے تو آپ کا پریوگ کسی سنگیا سربنام کے نشچے یا نشچے یا ابدھارنا کے لیے ہوتا ہے جیسے میں آپ بہین سے آئے ہیں میں آپ ایک جیسے ہی ہیں نج باچک روپ اس کا کیا ہوتا ہے آپ کا پریوک دوسرے بیقتی کے نراکران کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے کیا ہے آپ بھلے تو جگ بھلا بچے ہاں دوسرے کے لیے ہو رہا ہے اپنے کو کم نہ سمجھیں سرب دھاران سرب دھاران کے آدھار میں بھی آپ کا پریوک بچے ہوتا ہے جیسے اپنے سے بڑوں کا آدھر کرنا چاہیے نیسٹ ہے یہاں سے نشچہ باچک سرب نام تو نشچہ باچک سرب نام کی بات کریں جس سرب نام سے بکتہ کی کسی بستو کا نشچت بود ہو چاہے بہ بستو پاس ہو یا دور ہو نشچہ باچک سرب نام کہلاتی ہے اس کی پہچان ہے اس میں یہ بہ آئے گا بچے کیا ہے اس میں یہ بہ آتا ہے جیسے یہ پستک ہے پاس کی بستو بہ بہ اچھی پستک ہے دور کی بستو بہ پین میرا نہیں ہے یہ ہے گھڑی خراب ہے اس مٹکے میں پانی نہیں ہے ٹھیک ہے بے سب آج پہنچ جائیں گے یہ گھر میرے دادا جی نے بن بایا تھا اب چلتے ہم اینسٹ ہے باچک سرب نام کے پاس تو اینسٹ ہے باچک سرب نام ہوتا ہے جیسے کی نام سے ہی اس پست ہے کی جس سرب نام سے کسی بستو کا نشچت یا اس پست بودھ نہ ہو اسے اینسٹ ہے باچک سرب نام کہتے ہیں جیسے ایسا نہ ہو کی کوئی آ جائے ایسا نہ ہو کی کوئی کچھ اس میں ملے گا بچے آپ کو ملے گا کوئی کچھ دھیان رکھنا گھی میں کچھ ملا ہے پانی میں کچھ ملا ہے کوئی آ رہا ہے بے لوگ کچھ کھا رہے ہیں چائے میں کچھ گرا ہے کمرے میں کوئی ہے یہاں دھیان رکھنا اینسٹ ہے باچک میں آپ کو کوئی کچھ ملے گا کیا ملے گا کوئی کچھ ملے گا اس بات کا آپ لوگ دھیان رکھیں گے آگے چلتے ہیں اگلا سرب نام ہے ہمارا سمبند بچک سربنام تو یہاں سے ہم دیکھیں گے جس سربنام سے دو بیقتی یا بستو کے بیچ پرس پر ایک دوسرے سمبند پرس پر ایک دوسرے سے سمبند استحاپیتیا پر کٹ ہو اسے سمبند بچک سربنام کہتے ہیں جیسے وہ دہرن میں جو بو ہوگے سو کٹ ہوگے جو سو ٹھیک ہے بچے جو چاہو سو کرو بہ کون ہے جو رو رہا ہے ٹھیک ہے میرے شہر اس میں جو سو یہ آئیں گے آپ کے پاس جاد ہے جو کل آئے گا سو انام پائے گا اب اگلا ہے پرسن بچک پرسن کرنے کے لیے جن سربناموں کا پریوگ ہوتا ہے ارتھا جس سربنام سے پرسن کا بودھ ہو اسے پرسن بچک سربنام کہتے ہیں جیسے کون کہاں کیا کیسے یہ جو ہوتے ہیں آپ کے پرسن بچک ہوتے ہیں جیسے ادھرن کے طور پر دیکھ لیں تم کہاں جا رہے ہو یہ ہے یہاں کون ہے جو مجھے نہیں جانتا وہاں کون کھڑا ہے تم کیا کھا رہے ہو گرو جی کا کیا نام ہے بچے یہاں سے پہلا ہی سوال ہے ریکتستان کی پورتی اچت سنگیہ سب سے کریں خالستان ترہ لبستہ میں ہوتا ہے کیا سندری ہوتی ہے ترہ لبستہ میں آپ کہیں گے نہیں بہترہ لبستہ میں نہیں کچھ ہوتا ترہ لبستہ میں نہیں لیکن پارا جو ہوتا ہے ایک ترہ لبستہ میں ہوتا ہے تو بچے اس سوال کا جواب ہے ہمارے کا اپسن نمبر ڈی اگلا سوال ہے ہمیں کسی بوڑھے بیقتی کے خالستان کا ترسکا نہیں کرنا چاہیے اچت بہاو اچک سنگیہ سے باقی پون کریں یہاں بہاو اچک سنگیہ نہیں ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے ٹھیک ہے بچے پروس نہیں سکتے تو کیا ہے بوڑھے بیقتی کے موٹاپے سے کا غلط بات بوڑھے بیقتی کے بوڑھا کا غلط بات ہے بوڑھے بیقتی کے بڑھاپے کا ہو سکتا ہے بوڑھے بیقتی کے چال چلن کا غلط تو بچے اس سوال کا جواب ہمارے کا اپسن نمبر سی ہے اگلے سوال کے پاس چلتے ہیں اگلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر ہے سوال ہے کہ نم نباکیے میرے اکتستان کی پورتی اچت سنگیہ سبد سے کریں کیا ہے بہا ابھی ابھی خالیستان کے گھر گیا ہے بہا ابھی ابھی خالیستان کے گھر گیا ہے تو یہاں سے کس کے کسی کے گھر گیا ہے بہا ابھی ابھی کسی کے گھر گیا ہے گلت بہا ابھی ابھی کوئی گھر گیا ہے گلت بہا ابھی ابھی دوسرے لیکن یہاں لوکیس آ سکتا ہے بچے کیا بہا ہے ابھی ابھی لوکیس کے گھر گیا ہے آگے چلیں گے ہم لوگ یہاں سے دیکھیں گے تپس بھی نے بہت تپنے کے پسچات یہ سدھی پرابت کی ہے یہاں سے ہم لوگوں کے پاس ہے رکھانکت سبد کیا ہے تپنے ٹھیک ہے تو باقی میں رکھانکت سبد کے اسطحان پر بہاوچک سنگیہ سبد ہوگا یہاں سے کیا ہوگا تپنے کا کیا ہو جائے گا بہاوچک سنگیہ سبد کیا تپو بن ہوگا گلت کیا تپن ہوگا گلت کیا تپو بھومی ہوگا گلت تپسیا ہوگا بالکل صحیح ہوگا اس نے کیا کیا ہے بہت تپسیا کی ہے بچے تو اپسہ نمبر بیچ سوال کا بالکل صحیح جباب ہوگا اگلا سوال آپ کے پاس ہے کہ نم باقیogen مرکت ستھان کی پورتی پریوکت سنگیہ سبد سے کریں جیبن میں کھالستان ہونا عاتی عبستق ہے بچے کیا ہونا عاتی عبستق ہے جیبن میں کیا جیبن میں آپ کا ہونا گلت اپنا ہونا غلط کوئی ہونا غلط مدھورتہ بچے جیبن میں مدھورتہ ہونا بہت اوستق ہے اگلے سوال کے پاس چلتے ہیں میرے شہر اگلا سوال یہاں سے ہے کہ نملکی تکیس بکلپ میں بہاو وچک سمہو بچک اور جاتی بچک سنگیا کا صحیح کرم ہے سبد کرم صحیح ہے تو پہلے کیا ہے بہاو وچک تو بچے پہلے بہاو وچک کیا چاندی بہاو وچک ہے نہیں کیا ہے چاندی آپ کہیں گے بھی ہے چاندی تو دربیہ وچک میں آئی گی کابیری کیا بہاو وچک ہے آپ کہیں گے بھی ہے نہیں دستو بچے کیا دستو ہو سکتا ہے سمہو وچک گھوند ہو سکتا ہے جاتی بچک جلہا ہو سکتا ہے بلکل مکان ہے آپ کا نہیں ہے تو میرے شہر اس میں کون سا سبد ہے آپ کا کہیں گے اپسن نمبر سی ہے اگلا سوال ہے کہ نمن باقیے میں دربیہ وچک سنگیا کا غلط پریوگ ہوا ہے تروٹی پہچانیے گھر میں گھی پیسا جاتا ہے بچے گھر میں گھی پیسا جاتا ہے کیا بچے یہاں پہ اگر میں بات کہلوں ٹھیک جو ہمارا گھی ہے گھی ٹھیک ہے بچے اس کو کیا پیسا جائے گا بھئی گھر میں گھی پیسا جاتا بتائیے آپ تو گھی کوئی پیسا جاتا تو اس میں کس کا غلط ہوا ہے پریوگ آپ کہیں گے گھی کا تو یہاں سے اپسن نمبر سی بلکل صحیح ہے آگے دیکھیں گے آپ لوگ نمبر لکھت میں سے کون سا سبد بہاوچک سنگیہ نہیں ہے بچے بہاوچک سنگیہ نہیں ہے آپ کو بتانا ہے کیا آلستیہ ہے آپ کا بہاوچک نہیں سمردی ہے وہ سوری آلستیہ تو ہے بہاوچک سنگیہ بچے آلستیہ آپ کا کیا ہے بہاوچک سنگیہ ہے ٹھیک ہے یہاں پوچھا ہے اس نے نہیں کو آلستیہ ہے بلکل ہے سمردی ہے بلکل ہے لگ ہوتا ہے بلکل ہے تو بچے کون سجن سجن کس کے لیے آتا ایک بیقتی کے لیے آتا سجن کیا ہے ایک بیقتی کے لیے آتا ہے تو یہاں پر سجن نہیں ہے آگے دیکھیں گے آپ لوگ دیکھو یہاں سے جو اگلا سوال ہے کہ چھیتر کو لے کر بھارت میں سنگرس اب عام بات ہو گئی ہے تو اپریوک تباکی میں ریکھانکت سبد کے اسطحان پر بھاوچک کا پریوگ کیا ہوگا بچے چھیتر کا کیا ہوگا چھیتر کا کیا ہوگا تو آپ کہیں گے بھی ہے چھیتر کا ہوگا چھیتری ہے تا بچے آپ سے نمبر جو بھی ہے بلکل صحیح ہے آگے چلتے ہیں اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال ہے نملکت باکیوں کے ریکھتستان کی پورتی اوچت سنگیہ سبد سے کریں ڈاکٹر خالستان کا پریقشنل کرتا بچے کس کا پریقشنل کرے گا ڈاکٹر آپ کہیں گے روگی کا ہی کرے گا بھائی روگی کا ہی تو کرے گا ڈاکٹر اگلا سوال آپ کے پاس سکرین پر ہے بچے کیا ہے کہ اس کقسہ کی لمبائی اوچائی اور چوڑائی برابر اور ایک روپ ہے اوپری اوکت باقیہ میں کون سا سبد بہاوچک سنگیہ سبد نہیں ہے بچے یہاں سے آپ کو بتانا ہے کون سا بہاوچک سنگیہ سبد نہیں ہے مریشیر اوچائی ہے بہاوچک بلکل ہے چوڑائی ہے لمبائی ہے لیکن ایک روپ نہیں ہے یہ ہی ہمارا صحیح جواب ہے اگلا سوال ہمارے پاس سکرین پر ہے بچے کیا ہے نملکیت سبدوں میں سے کون سا سبد دربیہ بچک سنگیہ سبد ہے دربیہ بچک کیا بچے یہاں سے بات اگر کی جائے تو آپ کہیں گے کوئلا ہے بھائی کوئلا ہو سکتا ہے دربیہ میں ہی آتا ہے کوئلا کیا سورج ہے نہیں ہے ساہس ہے نہیں ہے ساہس بہاوچک بدھیارتی بھی نہیں ہے تو کوئلا ہی سوال کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا سوال آپ کے سامنے ہے نملکیت بکلپوں میں سے کون سا ایک باقیہ پرسن بچک سربنام سے سمبندیت نہیں ہے بچے یہاں بھی آپ لوگوں کو نہیں بتانا ہے تو آپ کہیں گے بھائیہ یہاں مرکتہ کس نے کی بھائی یہ تو ہے ٹھیک ہے کسی نے جور سے چتکار کی بچے کسی نے جور سے چتکار کی تو یہاں سے دیکھو کیا ہے کوئی بھی پرسن بچک سبد ہے یہاں پر نہیں ہے تو یہ ہی ہونا چاہیے بیسے تو آنسر آگے دیکھیں گے سنسار میں کون ہے گا اس میں دیکھو ٹھیک ہے اور اس میں کس کی ہے گا اور بچے اس میں کس نہیں ہے گا لیکن اس میں کوئی بھی آپ کا سربنام سبد نہیں ہے بو سوری پرسن بچک سبد نہیں ہے تو اس بجے سے پرسن بچک سربنام بھی نہیں ہے اگلا سوال دیکھو بچے تھوڑا بڑا ہے کیا چوتھو اپسن کہاں ہے بھئی اس کا چلی یہ آ چکا ہے چوتھو اپسن بھی اس کا اس کو یہاں کر لو نملکت بکلپوں میں سے کونسا ایک باقیہ سمبند بچک سربنام کا ادھارن نہیں ہے بچے یہاں بھی نہیں کی بات کی ہے چودہ نمبر کے سوال میں تو جو بیقتی آپتی میں بچلت نہیں ہوتا بہے عوصی اپنی منجل پا جاتا ہے یہ بات تو صحیح ہے یہ ہے اچھا بیچارہ بھائی یہ ہی نہیں ہے پھر تو یہ ہی نہیں ہے بچے سمبند با چک اگلے سوال کے پاس چلتے ہیں اگلا سوال دیکھو آپ کے سامنے سکرین پر لگ چکا ہے سوال ہے نملکت میں سے کس بکلپ میں سربنام سبد تروٹی پون ہے بچے یہاں سے بتانا ہے کس میں تروٹی پون ہے تو آپ کہیں گے بھئی تم تو بہت بیست ہو بلکل صحیح بات ہے ہاں تو اس نے اپنے مالی کو کام سے نکال دیا اس نے اپنے مالی کو بھائی یہ بھی صحیح ہے ہمارے سے اب یہ سب نہیں ہوگا ہمارے سے نہیں ہم سے بچے یہاں ہوتا ہم سے تو یہی جو ہے تروٹی پون ہے اگلے سوال کے پاس چلتے ہیں میرے شیر اگلا سوال ہے دیکھو اس کے دو بکلپ بچے ادھر ہیں نملکت میں سے بچے جو سولہ نمبر کا سوال ہے اس کی پہچان کرنی ہے یہ بہی آدمی ہے جس کا پتر پرکشا میں بھائی یہاں دو کی بات ہوگی بلکل صحیح ہے یہ تو جو محنت کرے گا بے پھل ہوتے ہیں یہ بھی صحیح ہے سفل ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں اگلا ہے میرے شیر کیا ہے سمبند بچک نہیں ہے یہ بہی فلم ہے جسے تم بلکل صحیح ہے یہ بھی میری بہہ کتاب کھو گئی ہے ایک میں نے کلپ اس تک میلے میں خریدت بھائی یہ ہی غلط ہے سوال کا انسر آپسن نمبر جو ڈی ہے بلکل صحیح ہے غلط پوچھاتا نہیں پوچھاتا اگلا سوال یہاں سے آپ کے سامنے سکرین پر ہے میرے شیر سوال ہے نملکت بکلپوں میں سے کونسا ایک باقی سنکیت بچک سنگیا نہیں ہے بچے سنکیت بچک نہیں ہے سنکیت بچک نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں گے ندی میں بھائی جس میں یہ ہے بہہ یہ بے آتے ہیں بے سنکیت بچک ہوتی ہیں تو یہ ہے گا بلکل ہے یہ ہے گا بلکل ہے بہہ گا لیکن یہاں نہیں ہے تو یہ ہی اپسن بلکل صحیح ہوگا اگلے سوال کے پاس چلتے ہیں اگلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر لگ چکا ہے کرنے کی کوسس کیجئے میرے بھائی سوال یہاں سے ہے سوال ہے کہ نملکت بکلپوں میں سے کون سا ایک نجباچک سربنام کا باقی نہیں ہے ٹھیک ہے نجباچک کا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو یہی ہو سکتا ہے کیونکہ نجباچک میں ہوتا میں اپنا کام خود کرلوں گا مطلب میرے لیے یہ پھائیلے میں اپنے آپ تو بچے آپ آگیا ٹھیک ہے بے اپنے آپ ہی یہ ہے جمہداری سمالنے کو تیار ہے یہ بھی صحیح ہے یہ ہے سب بے اپنے آپ دیکھ لیں گے تو میرے بھائی یہاں جو ہے یہ ہی نہیں ہے یہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے چلو اگلے سوال کے پاس چلتے ہیں میرے شیر اگلا جو انیس نمبر کا سوال آپ کے سامنے سکرین پر لگ چکا ہے کرنے کی کوسس کیجئے سوال ہے نمیلی خط میں سے کس باقی میں سربنام سمبندی ایسودی ہے سربنام سمبندی ایسودی ہے تو انیس نمبر کے سوال کے پاس چلتے ہیں لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں یہ بھی سہی ہے بہے تو بالکل پتھر بن گیا یہ بھی سہی ہے تم تیرا گھر سوام ارے بھائی تم بھی آ گیا تیرا بھی آ گیا یہ ہی غلط ہے اپسن نمبر ڈ اپسن نمبر ڈ ہی غلط ہے آگے چلتے ہیں اگلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر لگ چکا ہے میرے بھائی کرنے کی کوسس کیجئے سوال ہے بہے گاڑی کے پاس سو رہا ہے بہے گاڑی کے پاس سو رہا ہے اینسٹی باچک سربنام کا پریوگ کر اس باقیہ کو پنہ لکھیے اینسٹی باچک کا بچے جب ہم لوگ اینسٹی باچک کا پریوگ کریں گے تو اینسٹی باچک میں کوئی کچھ آتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی گاڑی کے پاس سو رہا ہو سکتا ہے بہے نہیں آئے گا سنکیت باچک میں بے نہیں آئے گا سنکیت باچک میں کون نہیں آئے گا پریسن باچک میں تو یہاں سے آپ کا کون سا ہے آپ کہیں گے اینس چباچک تو ہمارا یہ آ چکا ہے کوئی اور اس سوال کا جباب ہمارے کا یہی ہے اس سوال کا جباب ہمارے کا یہی ہے تو چلیے بچے یہ جو ٹوپک تھا آپ کا نا یہ سماپت ہو چکا ہے ہم اپنی ویڈیو کو آج یہی روکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پہلی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی پی ڈی ایف اگر کسی بھی چیز کی آپ کو پی ڈی ایف لینی ہے تو نیچے ڈیپسکرپسن میں میں نے ٹیلی گرام چینل کا لنک دے دیا ہے بچے وہاں سے جا کے آپ ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیں اور وہاں آپ کو ساری ہی پی ڈی ایف مل جائیں گے چلیے کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سبی بچوں کو جہند